اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی راہنمائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی آج کی ویڈیو میں آپ کو دینے لگی ہیں سب سے بڑی خوشخبری یو اچس لاہور نے ایم بی بی ایس بی ڈی ایس ایڈمیشن پراسس دوبارہ سے شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے بہت بڑی خبر ہے آپ کو پتہ ہوگا تمام پاکستان کی باقی تمام ایڈمیٹنگ یونورسٹیز میں تری چوائس کالیجز جو ہے وہ ریسٹرکٹ نہیں کی گئی تھی یعنی تمام بچوں کو تمام کالیجز کی پریفرنس کے چانس دیے گئے تھے جبکہ یو اچس لاہور نے صرف تین کالیجز کی چوائس کرنے کی جو آپشن تھی وہ بچوں کو دی تھی جس پر اس وقت بھی ہم نے احتجاج کیا تھا اور آپ لوگوں کی حق کی خاطر بولا تھا کہ اس سے سسٹم ہمیشہ خراب ہوگا اور کبھی بھی بچوں کو انصاف نہیں ملے گا وہی ہوا بچے انصاف کے لیے انتظار میں رہے لیکن کسی کو انصاف نہیں دیا گیا فائنلی طور پر پنجاب حکومت کی کیبنٹ کمیٹی نے بڑا فیصلہ کیا ہے یو اچس لاہور کی میرٹ لسٹیں دوبارہ سے نئے سیرے سے لگانے کا اعلان کیا گیا ہے تمام کی تمام میرٹ لسٹیں اب دوبارہ سے پہلی میرٹ لسٹ دوسری میرٹ لسٹ تیسری اور چوتھی تمام نئے سیرے سے دوبارہ سے میرٹ لسٹوں کا پراسس ہوگا اور بڑی خبر آپ کو دیتے چلیں سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں یو اچس لاہور کے انٹرنس ٹیس 2019 کی یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے پبلک نوٹس یو اچس لاہور نے جاری کیا ہے جو کہ آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور یہ نوٹس جو ہے وہ 26 فروری کو جاری کیا گیا ہے ساری تفصیل آپ کو بتائیں گے ویڈیو بہت قیمتی ہے ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھنا ہے ورنہ آپ مس کر جائیں گے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ انفرمیشن کو تمام کالیجز کی چوائس اب دوبارہ لی جائے گی کالیج پریفرنس اب دوبارہ نئے سیرے سے ہوگی جن بچوں کا داخلہ ہو چکا ہے اور جو ویٹنگ لسٹوں میں بیٹھے ہیں تمام ان بچوں کو موقع دیا جائے گا اب آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسے تمام بچے جن کے داخلے ہو چکے ہیں یا جو پانچ سو نمبر کی ویٹنگ لسٹ میں بیٹھے ہیں یعنی وہ بچے جن کے داخلے ہو چکے ہیں وہ بھی اور وہ بچے جو ویٹنگ لسٹ میں ہیں ان کو بھی اب جو ہے وہ دوبارہ سے کالیج چوز کرنے کا آپشن دیا جائے گا اور نئے سیرے سے پہلی میرٹ لسٹ دوسری میرٹ لسٹ لگائی جائے گی اٹھائیس فروری سے بینک آف پنجاب کی ویب سائٹ پہ آن لائن پورٹل کا آغاز ہوگا جو کہ دوستو دو مارچ تک پانچ بجے تک چلے گا آپ کے پاس ٹائم ہوگا آپ لوگ جو ہے وہ اپنے کالیجز کی دوبارہ نئے سیرے سے پریفرنس دے سکیں گے تمام کے تمام میڈیکل کالیجز کو آپ اپنے پریفرنس لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں اب پہلی میرٹ لسٹ چار مارچ کو لگے گی دوسری نو مارچ کو اور تیسری بارہ مارچ کو لگے گی اب آپ اپگریڈ بھی ہو سکیں گے اور جس کالیج میں آپ اپگریڈ ہوں گے وہاں آپ کی فیسیں فوری طور پر ٹرانسفر کر دی جائیں گی کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں ہوں گے اگر آگاہ کرتے چلیں تو آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے یو ایچ اس لاہور کا 2019-2020 کا اپنے پبلک نوٹس جو کہ اس وقت ملک کے تمام بڑے نیشنل اخباروں میں آ چکا ہے ویب سائٹ پر بھی آ چکا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں اس کے لیے یہ ہوگا کہ اب آن لائن پورٹل جہاں پر آپ نے پریفرنس دی تھی بینک آف منجاب کی ویب سائٹ پر یہ لنک آپ کو سامنے مل رہا ہے میری ویڈیو کے نیچے بھی مل جائے گا اٹھائیس فروری سے نو بجے یہ پورٹل اوپن ہو جائے گا اور دو مارچ کو پانچ بجے یہ پورٹل کلوز ہوگا اس پر کیسے آپ نے پریفرنس دینی ہے میں پوری ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے اور پھر اس کے بعد پریفرنس دینی ہے کہیں غلطی نہ کر بیٹھیں ذرا سی بھی سٹیپ بائی سٹیپ خود کر کے دکھاؤں گا آپ نے لازمی اسمان کھان ٹی وی پہ وہ ویڈیو دیکھنی ہے پریفرنس دینے والی اب آپ کو بتاتے چلیں وہ تمام بچے جن کا ابھی تک داخلہ ہو چکا ہے کسی نہ کسی پرائیویڈ میں وہ سارے بچے اب دوبارہ پریفرنس دے سکتے ہیں اگر وہ اپنے کالج سے خوش نہیں ہیں تو وہ کسی اچھے کالج میں جانا چاہتے ہیں تو بھی وہ دے سکتے ہیں ایسے تمام بچے جنہوں نے کالجز کو جوائن کیا تھا فیس جمع کرائی تھی اور وہ فیس واپس لے لی اور کالج کو چھوڑ دیا وہ بچے بھی دوبارہ سے کالجز کی پریفرنس دے سکتے ہیں تاکہ اگر وہ اب کسی اچھے کالج میں آ جائیں تو ان کو داخلہ مل سکے اور تیسرے وہ بچے جن کا ابھی تک کہیں داخلہ نہیں ہوا اور وہ ویٹنگ لسٹ میں ہیں اور ان کا ایم بی بی ایس کا جو میرٹ نمبر ہے سیون تھاؤزن فائیو سے سیون تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ این فور تک یعنی سات ہزار پانچ سے لے کر پچتر سو چار تک اگر ان کا میرٹ نمبر ہے تو وہ بھی دوبارہ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بی ڈی ایس کے وہ بچے جو ویٹنگ لسٹوں میں ہیں اور ان کا میرٹ نمبر تین ہزار دو سو چون سے تین ہزار سات سو تری پن کے درمیان ہے تو وہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں میرٹ کی بڑی کمی دیکھنے میں آئے گی کافی سیٹیں یہاں پر آپ خالی ہوں گی کافی سیٹیں اب دوبارہ فیل ہوں گی اب آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو ہے وہ تمام کی تمام جو پرویجنل میرٹ لسٹیں سترہ اکتوبر کو جاری کی گئی تھی اس کے اکارڈنگ یہ بتایا گیا ہے کہ پانچ سو بچوں کو موقع دیا جائے گا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے آڈر آف پریفرنس جو دینی ہوگی وہ بالکل آپ نے آکوریٹ دینی ہوگی آپ جس کالج کو سب سے اوپر رکھنا چاہتے ہیں ٹاپ پہ آپ اس کو ٹاپ پہ رکھیں گے اس کے لیے میں پوری جو میں نے بتایا ہے کہ میں ویڈیو ڈیٹیل میں بنا کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے کیسے پریفرنس دینی ہے اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ نے کسی قسم کی مسٹیک نہیں کرنی ہوگی اس سارے پروسس کے اندر بہت زیادہ احتیاط کا کام ہوگا اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے بہت احتیاط سے فل کرنی ہوں گی کسی قسم کی مسٹیک اگر ہوگئی تو پھر آپ کا یوں سمجھیں کہ دوبارہ سے داخلے کے رسک پہ آپ جا سکتے ہیں وہ تمام بچے جو اس وقت میڈیکل کالجز میں آ چکے ہیں یا وہ بچے جو میڈیکل کالجز کے ویٹنگ میں ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے آپ کو مکمل شیڈول سے اگاہ کرتے چلیں پہلی میڈٹ لسٹ چار مارچ کو دوسری میڈٹ لسٹ پہلی جو میڈٹ لسٹ ہوگی اس میں فیچیں جمع کرانے کی جو آخری تاریخ ہوگی وہ ہوگی سات مارچ وہ بچے جن کی جو جو اپنے کالجز کو جوائننگ دیں گے اور جو فیس ٹرانسفر ہوگا اب جن کے پہلے فیچیں جمع ہو چکی ہیں انہوں نے دوبارہ کوئی فیس جمع نہیں کرانی ان کی فیس ٹرانسفر ہوگی اور وہ کالج والے خود کریں گے دوسری میڈٹ لسٹ نو مارچ کو اور تیسری میڈٹ لسٹ لگے گی دوستو بارہ مارچ کو یہ ہے مکمل تفصیل اور یو ایچ اس لاہور نے یہ اشتہار جاری کر دیا ہے فائنلی طور پر ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا زیادہ سے زیادہ تمام دوستوں کے ساتھ اپنا رکھے گا خیال ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت خدا حافظ